بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہے سترہ اگس دو ہزار بائیس اور آج میں آپ کے لئے ریسیپی تو نہیں صرف ایک چھوٹی سی چیز ہے شاید آپ لوگ کو پسند ہے جن لوگ کو شوق ہے ان کو تو بہت زیادہ پسند آئے گا تو یہ چیز میں نے اپنی خلیہ ساتھ سے سیکھی تھی تو مجھے شروع میں شوق بہت زیادہ تھا تو میں نے ان سے پوچھا تھا انہوں نے مجھے بتایا تو اس کے بعد سے میں آج تک کسی طریقے سے ہم طریقے پر عمل کرتی بھی آ رہی ہوں اور اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوں جی ہاں میں جس چیز کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے بالائی بالائی سے مکھن نکالنے کا گھر پر آسان طریقہ پلکل آسان طریقہ جس میں آپ کی کوئی محنت نہیں لگے گی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور بالائی سے مکھن بہت اچھے طریقے سے اور اچھے ہانسی مقدار میں نکل آئے گا جس سے آپ بعد میں گھی بنا سکتی ہے تو چلیے چلتے ہیں کہ ہمیں بالائی سے دور مکھن نکالنے کے لیے کس طرح سے کون سا طریقہ آپ نانے ہیں تو چلیے چلتے ہیں تو جی ہم آ چکے ہیں پی ٹیبل پر اور یہاں رکھی ہے بالائی یہ دیکھیں یہ ایک بڑا ڈبا بڑھ چکا تھا اور ایک ڈبا یہ بڑھ چکا تھا اس کے علاوہ یہ ہے دہی دہی کو میں نے دو چمچ لے کے اس طرح پتھلا کر لیا ہے کیونکہ اس میں گاڑھ دہی نہیں ڈالتا اس لیے آپ بھی احتیاط کیجئے گا گاڑھ دہی نہ ڈالیں اور دہی فریج کا رکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے نارمل ٹیپریچر کا ہو اور زیادہ بہتر ہے کہ تازہ دہی لے کے آئے تو وہ زیادہ اچھا ہے اب یہ جو ملائی ہے یہ دو ڈبے اچھے خاصی بلائی ہے تقریبا میرے خیال ہوگی تین سے چار کلو کے اندر تو یہ بلائی ہے تو اس کے اندر میرا کافی سارا مکھنگ بھی نکل جائے گا اور میں اس کو پکا کے گھی بھی بنا لوں گی اور میں وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی تو ابھی فیل وقت یہ کرنا ہے کہ ان دونوں جو ڈبے میں ملائی ہے ان کو ایک بھگونے میں ٹرانسفر کرنا ہے اور اس کو گرم کر لینا ہے ٹھیک ہے گرم اتنا کرنا ہے کہ آپ کے انگلی اس کے اندر جائے تو گرمات ہلکی سے محسوس ہو بہت تیز نہیں کرنا بہت ہلکا نہیں کرنا ٹھیک ہے لیکن گرمات محسوس ہو اس کو گرم کرنے کے بعد آپ نے یہ دہی کے دو چمچ اس طرح سے پتلے کر کے اور اس کے اندر اس طرح ڈال دینا ہے اور ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے بہت زیادہ جلدی پھیٹنا نہیں ہے صرف اس کے ہلکے ہاتھ سے مکس کر دینا ہے اور پوری رات کے لیے دہی کو ڈھک کر گرمات والی جگہ کچن جو ہے اس سے بہتر جگہ ہوئی نہیں سکتی تو یہ ہے کہ کچن کے اندر ہی آپ اس کو رکھ دیجئے گا پوری رات کے لیے جب وہ پوری رات گزر جائے گے صبح آپ دیکھیں گے تو بالائی جو ہے بلکل جم چکی ہوگی ٹھیک ہے تو اب ہی میں وہی چیز کرنے جا رہی ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے جو طریقہ آپ کو بتایا ہے اس کے بعد بالائی کی کیا شکل ہوتی ہے تو میں نے یہ دودھ بالائی کو گرم کر لیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا تو میں نے کہا آپ کو کر کے بھی دکھا دوں کیا 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 ہے آپ نے تو یہ میں نے بالائی کو گرم کر لیا ہے یہ دیکھیں اتنا گرم ہے کہ میرے اندرہ آسانی سے برداشت کر سکتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب یہ میں نے دہی رہی ہے یہ دیکھیں دو چمچ دیا ہی تھی میں نے اس کو پتلا کر لیا ہے اور اس دہی کو میں جسٹ ایسے بس اس طریقے سے لے کر کے ڈال دوں گے باز تینک اور اس کو ہل کے ہاتھ سے یہ اس طریقے سے لے کے صرف آپ نے بھی دمانا ہے اور اس کو چھوڑ جائیں اب اس کو آپ تھک کر اور اس کو تھک کر اور پیچھن میں ہی رکھ دیجئے گا تاکہ پوری رات یہ گرمات میں رہی گا تو اس بلائی کی دہی جم جائے گی اور میں آپ کو سوا بتاتی ہوں کہ اس کا کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ محمد خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں اور میرے نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ٹھیک ہے تو چلی ہم اپنے کل کی ریسیب کی طرف چلتے ہیں جو رات کو میں نے بلائی کو جمعیا تھا آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے اس کو کس طریقے سے جمعیا ہے تو آج ہم اس میں سے مکھن نکالیں گے اور مکھن سکھی کس طرح بنتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی تو چلی چلتے ہیں اپنے باکیا پوریم کی طرف اور میں دکھاتے ہوں کس طریقے سے کرنا ہے ہم آ چکے ہیں اپنے سامان کی طرف بالائی کی طرف جو کہ رات کو ہم نے جمعی تھی یہ دیکھئے بہت اچھی طرح جم چکی ہے اس کو میں نے پوری رات کچن میں رکھ رہے ہیں دیا تھا صبح اٹھ کے پھر میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اس کے علاوہ ہمیں یہ تھنڈا پانی چاہیے یہ بوتل کوڈرنگ کوڈرنگ یہ ہے لیکن یہ کہ اس میں پانی تھنڈا ہے سردیوں میں ہم لوگ تھنڈا پانی یا نورن پانی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ موسم میں اس وقت اچھا ہے اس لئے چھنڈا پانی بھی استعمال میں آ جائے گا گرمی میں آپ کو کچھا پانی چاہیے ہوگا برف کا یا پی یخ پانی چاہیے ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا جوسر بلندر ٹھیک ہے تو آئیے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی recipe کو یہ دیکھئے یہ اس میں سے میں اتنا اتنا کر کے لگیں اور یہ اس طرح جوسر پہ ڈالا جگ دھلاوہ ہے ساف ہے اور یہ اس طرح کر کے اور یہ بس یہ اتنا میں نے کالنا ہے اور اسے جوسر کو پر رکھ دینا ہے مشین کو پر اس کا ڈکن لگا دیں اور اس کو اس کے بعد اس کے علاوہ ہمیں پاہی دالتی جاؤں گی مجھے مجھے اس کو مزی چلانے ہی یہ دیکھئے مکھان پھٹ چکا ہے یہ مکھانے پورا بلکل مکھان پیور مکھان ہے اس کے اندار اس کی طرح میں اس کو پہتتی جاؤ گی اور اس کو اس پیچلار کی مزی سے برطان میں رکھ لوں گی تو چلیے میں اس کو پورا نکالنے کے بعد پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے ایک دفعہ بلائی کندر اتنا مکھا نکال لیا ہے اب میں اسی طریقے سے مزید بلائی کو لوں گی اس طریقے سے اور اس کو اس میں جگ میں ڈالوں گی یہ دیکھیں میں دوبارہ مشین پر چلاؤں گی اور اس کے اندر پھر چلانے کے بعد دوبارہ تھنڈا پانی ڈالوں گی تو سیم وہی پروسیجور ہوگا جو پہلے میں نے کیا تھا دیکھیں میں نے مشین کو جلال یا علیتmakers ہmbornTalk اس کے بعد دوبارہ مشین کو جلاتی ہوں یہ دیکھیں یہ مکھن نکال آیا ہے اب بھی میں نے یہ ہاتھ سے سہی نکال نہیں لیا تو یہ دیکھیں اس لئے اس لئے آپ لیں گے یہ ہاتھ سے یوں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ طریقے سے کر کے یہ مکھن دیکھیں یہ اس طرح سے نکلتا آئے گا بس اسی طریقے سے یہ دیکھیں مکھن آپ اس کو اس طرح کرتی جائیں یہ دیکھیں یہ مکھن دلکل پیور مکھن ہے یہ دیکھیں اس کو یہ دیکھیں آپ مٹھی بنائیں گے یہ اس طرح سے بن جائیں گے چلی میں تمام برائے کا مکھن نکال کے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کتنا مکھن ہوا یہ دیکھیں مکھن نکل چکا ہے سارا کا سارا ہے ہاتھ سے سارے چکنے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور اب میں اس مکھن کو پکنے کیلئے رکھ دوں گی اور جب یہ تیار ہو جائے گا تو میں آپ کو دیکھاتے ہوں کہ اس کا فائنل لک کیا آئے گا یہ دیکھیں اس کو میں نے پکنے کیلئے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے تیز آن سے اور اس کو ہم جب تک تیز آن سے پکا گیا جب تک اس نے اُبال نہیں آجا جاتا یہ جب اُبال آ جائے گا تو اس کے بعد اتنی آج رکھنی ہے کہ اندر ہی اندر اُبالتا رہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر صرف تھوڑا بہت دور کا پانی ہوگا جو جد سے جل پوشک ہو جائے گا مشکل سے ایک گھنٹہ یا سو گھنٹے کے اندر ہی بن کے تیار ہو جائے گا اب میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاؤں گی جب تک اسے پکنے سے ہاں تو ویورز میں مکھن کو پکنے کے لئے رکھے آ گئی ہوں اور آپ کو ایک چیز اور دکھاتی ہوں جو کہ مکھن میں سے نکلا ہے تو وہ بھی دیکھئے کہ اس کا کیا کرنا ہے یہ دیکھئے ہمارا ہم نے مکھن کو جلانے کے لئے رکھا تھا مکھن فائنلی جل چکا ہے اور صرف گھیر پر رہ گیا ہے اب میں اس کو آپ کو چھان گے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ہم نے یہ دیکھئے ہم نے چھنڈی کو لے لیا ہے اور اب اس میں اس کو چھانیں گے احتیاط کے ساتھ کیجئے یہ کھولتا ہوا ہی کہتے ہیں گھی ہے یہ دیکھیں ایک چیز میں اس میں رکھنا بھول گئی اس ٹیل کا چمچ ہے جو کہ کھولتی بھی چیز ہوتی ہے تو برطن چٹکتا نہیں ہے اس وقت میں بھول گئی تو ہم نے فائنلی یہ سارا گھی اس کے اندر سے لے لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف جو مکھن جو ہوتا ہوا جل چکا ہے جو اس میں چھانچ تھی وہ جل ہی ہے تو یہ خوئے ٹاکی ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں ذرا سا پانی نہیں ہے بلکل پیور کی ہے یہ اور یہ تقریباً آدھے کلو سے اپر کی ہے ہمارا اور ہمیں دودھ لیں تو اس میں سے بلائی مل جاتی ہے اس کے ساتھ ہمیں گھی بھی مل جاتا ہے جو کہ بلکل اوریجنل ہے تو آپ بھی اس طریقہ پنایئے گا ٹھیک ہے آپ میں نے آپ کو لکھا دیں کس طریقے سے بلائی سے مکھن بنانا ہے مکھن سے گھی کو نکالنا ہے ہمارا تکھیں ہمارا تکھیں ہمارا تکھیں ہمارا تکھیں تو آپ لوگوں کوشش کیجئے گا کہ ایک چیز سے ایک چیز سے دو نشانے کر سکیں تو انشاءاللہ نیکس رسی پی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اور نئے سننے والے نئے دیکھنے والے سے اپنے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائج کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے کے اظہار بھی کیجئے گا تاکہ میں اپنے چینل کو اچھے سے اچھا گروہ کر سکتا ہوں اچھے سے اچھا بنانے کوشش کر سکتا ہوں تاکہ میرا چینل گروہ کر سکے خوش رہیے عباد رہیے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حب زمان میں رکھیں اللہ حافظ